دھماکہ خیز خبر سے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کی بڑی سازش میں نکاب ہوئی مسلم لگنوں کے سر شہباز شریف نے سابق چیچرز گلگر پلتستان سے متعلق خبر پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ٹویٹر پر جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ دھماکہ خبر سے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کی ایک پسے پردہ بڑی سازش میں نکاب ہوئی انہوں نے کہا کہ سچائی منکشف کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے اور اس سچائی کا ظاہی ہونا عوام کی عدالت میں نواز شریف اور مریم نواز کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے مسلم لگنون نے سابق چیف چرز گلگر پلتستان رانہ شمیم کے انکشافات کا معاملہ پارلیمنٹ پر اٹھانے کا اعلان کر دیا سابق قصیر آزم شاہد خاقہ نباسی کا مسلم لگنون کے رہنماء فاجہ آسف کے ہمراہ مشتر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رانہ شمیم نے بغیر کسی دباؤ کے حلفیاں بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو ناہل کر کے اس سیاست سے انہمدہ کر دیا گیا ساکیب نصار اور رانہ شمیم سمیت تین افراد کو حقیقت کا علم ہے لیکن پاکستان کے عوام کو بھی سچ پتہ چلنا چاہیے الیکشن کا عمل میں مداقلت ہو تو کیا ہم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے آگے بڑے خبر شامل کریں کہ آپ کا بتائیں کہ ای وی ایم اور انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن اور حکومتی اتحادی چماتے ایک پیج پر آگئی متحت اپوزیشن اور حکومت کے اتحادیوں میں رابطے بہار ہو گئے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مرشید اور انتخابی اصلاحات پر متحد اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی چماتے ایک پیج پر آگئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ای وی ایم اور انتخابی اصلاحات پر حکومتی اتحادیاں اور اپوزیشن میں مسلسل رابطے ہیں متحد اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی چماتوں کے قائدین کے درمیان تجاویز پر مشاہ افراد ہوئی ہے پاکستان مسلم لگنون کی مرکزی نارک صد مریم نواز نے سابق چیف جج گلگت بردیستان کے انکشافات پر رد امر کا اظہار کیا مریم نواز نے والد نواز شریف کی تصویر اور خبر کا تراشہ شیئر کیا جس پر قرآن کی آیت درج ہے ان کا کہنا تھا کہ اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو صبر کرے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں بات کریں کہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹارڈ ساکیب نیسار نے نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کو لے کر گلگت بردیستان کے سابق چیف جسٹس سے متعلق خبر پر افتر رد عمل کا اظہار کیا ہے سابق چیف جسٹس سے لے کر افتر رد عمل میں کہا کہ میرا متعلق ریپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافع ہے سابق چیف جسٹس گلگت بردیستان رانہ شمین کے صفحے جھوٹ پر کیا جواب دوں ساکیب نیسار نے کہا کہ رانہ شمین بطور چیف جسٹس گلگت بردیستان ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی اور ایک مرتبہ رانہ شمین نے مجھ سے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکبہ بھی کیا تھا خبر شامل کریں گے جھنگ سے جہاں پر ایک شخص نے گھرے لیو جھگڑے پر اپنے گھار والوں کو ہی موت کی ایک ہاتھ اتار دیا جھنگ میں ایک شخص نے گھرے لیو جھگڑے پر مبیرہ طور پر کلہاری کے بار کر کے اپنے والدین اور بہن کا قتل کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ملزیم فرار ہو گیا جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں چاہی ہیں آگے بڑے خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں پر شارعہ فیصل پر نرسری کے قریب گاری پر فائرنگ سے ایک شخص جانبہ کھو گیا اور تین افراز سخمی ہو گئے ایس پی جم شیٹونگ فاروق مجرانی کے مطابق نرسری کے قریب موٹر سائپل سواروں نے کار پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے پولیس کے مطابق کار میں خاتلتی علاوہ تین افراز سوار تھے فارق نتیجے میں ایک شخص حلاؤ اور تین افراز سخمی ہوئے جنہیں جناز پتاں مطابق کر دیا گیا ہے کراچی میں کوپریٹیو مارکٹ کے تاثروں نے الزام آدھ کیا ہے کہ مارکٹ پہ آگ کیمکل ڈاگ لگائی گئے تاثروں نے کہا ہے کہ مارکٹ پہ آگ سے متاثرہ دکانوں کی تعداد پانسو ہیں دس منٹ میں پوری مارکٹ میں آگ لگنے کا امکان نہیں تھا کیمکل ڈال کر مارکٹ میں آگ لگائی گئی روک کریں گے لاہور کا جہاں پر داماد نے فائلی کر کے سسر اور دو سالوں کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق لاہور میں شالیبان لیکٹ روڈ پر فارق سے تین افراز جاماک ہوئے جاماک ہونے والوں میں باپ اور دو بیٹے شامل ہیں پولیس کا بتانہ ہے کہ ملزی مبدول کا داماد ہے اور واقعہ دھرے لو رنجش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے پولیس کے مطابق مبدول کے بیٹی شہر سے ناراض ہو کر میکی آئی ہوئی تھی واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آقاز کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں پی پی رہنماؤں شرجیل بیمن کا نام آرزی طور پر اسیال سے نکال دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں شرجیل بیمن کا نام اسیال سے نکالنے کی درپاس پر استعمال ہوئی جس میں پی پی رہنماؤں نے دبائی میں ہونے والی نمائش کے لیے بیرونے موچانے کی اجازت طلبی تھی شرجیل بیمن کے وقیل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت سندھ نے شرجیل بیمن کو نمائش کے لیے فوکل پرسن بنایا ہے اس لیے حکومت کی جانب سے ان کے شرکل ضروری ہے لہٰذا عدالت انہیں جانے کی اجازت دے ان کے موقع 12 دسمبر سے 29 جنوری 2022 تک دبائی ایکسپو میں شرکل کریں گے مبور کا سلسلہ آگے بڑھائیں بات کریں گے خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کی قوم محیم آج سے شروع ہو گئی ہے خسرہ سے بچاؤ کی آج سے شروع ہونے والی محیم ستہ ستمبر تک جاری رہے گی محیم کے دوران 9 ماہ سے 15 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو حفاظ تھی ٹی کے لگائے جائیں گے محیم ستہ پنجاب کے مطابق محیم کے دوران 5 سال کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظ تھی خطرے بھی پلائے جائیں گے رخ پرے کے سکھر کا چاہ پر ڈاکوں نے مبارک اور خاتون کی عواز کا چانسہ دے کر سکھر کے دو نوجوان کزنز کو بلایا اور انہیں رکوا کر لیا تفصیلات کے مطابق پرانا سکھر کے رہائشی دو نوجوان کزن 15 سالہ یاسیر اور 16 سالہ عادل چند روز قبل ایک ساتھ گھر سے نکلے اور پورا سرار طور پر لا بتا ہو گئے ریپورٹ درچھونے پر پولیس نے تفتیش شروع کی تو نوجوان آدھر کے موگال فون کی آخری لوکیشن کاندھ کوٹ کی آئی مسیح تفتیش پر پتہ چلا کہ نوجوان کزن کو ڈاکوں نے خاتین کے عواز کا جانسہ دے کر بلایا اور انہیں ہوا کر لیا گیا اگر شامل کریں گے رحم یار خان سے جہاں پر ملجوان نے گنے کی خریب فصل کو آگ لگا دی متاثرہ کی ساتھ نے ملجوان کے خلاف قدمہ درج کر راتے ہوئے کہا کہ ڈاکوں کا مرتا نہ دینے پر ملجوان نے فصل کو آگ لگا دی پولیس کے مطابق ڈاکوں کی گروہ اندر گینٹ نے بتا نہ دینے پر ایک ماہ قب نیچی پیٹرول پانپ پر فاری کر کے ایک ہی خاندان کے نو افراد کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد ملجوان نے متاثرہ خاندان کے کھیت اور خاندان کے دیگر افراد کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دی تھی پاکستان تلی کے انسان کے رہنمہ سینیٹر فیصل چاوید کا کہنا ہے کہ بھارت گرین ہاؤس کیسے خارج کرنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں فیصل چاوید نے کہا کہ آنمی مہوریاتی کونفرنس پر غیر سنجیدہ روئی کے باعث بھارت کا ڈراما بن رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت گرین ہاؤس کیسے خارج کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے دنیا کے آلودہ کرین شہروں میں لاہور سرے فہرست دنیا کے آلودہ کرین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا ایک پوالیٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضاء میں پرٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 385 ریکورڈ کی گئی درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجہ تک آلودہ کی مزرے صحت ہے اور 201 سے 300 درجہ تک آلودہ کی انتہائی مزرے صحت ہے جبکہ 301 سے زیادہ درجہ خطرناک آلودہ کی کو زاہر کرتا ہے آلودہ کی کے لحاظ سے چین کا شہر شیم یام دوسرے نمبر پر ہے جہاں کی فضاء میں پرٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد دو 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 ریکورڈ کی گئی آگے بڑے بات کریں گے پاکستان میں کرونا سردحال کی پاکستان میں کرونا سے چھ امواد ہوئی جبکہ 240 دے کیسز ریپورڈ ہوئے پاکستان میں کرونا کے دادو شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق جشتہ 24 گھانٹے کے درات ملکھر میں کرونا کے 32,466 ٹیسٹ کے گئے جن میں سے 240 افراد میں کرونا وائرس کے تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چھے حالاتے ہوئی تیبی ماہرین نے شہیے کو خبردار کر دیا کہا کہ سموک سے نزلہ زکام خانسی اور دیگر انفیکشن بڑھ سکتے ہیں سموک سے بچاؤں کے لیے ماس کا استعمالیت نہیں بنایا جائے لاہور سمیت پنجاب میں بڑھتی سموک نہ صرف ماحول کو اثر انداز کر رہی ہے بلکہ صحت کو بھی بری طرح متاثر کرنے لگی تیبی ماہرین کے مطابق سموک نزلہ زکام گلے کے انفیکشن سمیت مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے وسیر آسم عمران کھا نے پیٹرولیا مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی پیٹرولیا مسنوات کے قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا زرائی کے مطابق وسیر آسم عمران کھا نے پیٹرولیا مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی زرائی کا کہنا ہے کہ اوگرا کے جانب سے پیٹرولیا مسنوات کے قیمتوں میں ردو بدلش کی سمری بھیج گئی تھی جسے وسیر آسم عمران کھا نے پیٹرولیا مسنوات کی موجودہ قیمتیں بڑھکراہ رکھی جائیں گی ملت میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چواری ہے فیتولہ سونہ آج ایک ہزار نو سر پیز سستہ ہو گیا سلس ارافہ بزار چیلرز اسوسییشن کے مطابق چوپس کے راستورے کی فیتولہ قیمت ایک ہزار نو سر پیز کام ہو کر ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سر روپے ہو گئی جبکہ دس گرام سونہ ایک ہزار چھسو امتیس روپے سے سستہ ہو کر ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سوٹ شانگو روپے ہو گئی اور ورلڈ کپ جیتے کے بعد اسٹریلوی کرکٹرز نے جھوٹے میں بیر کیوں نوش کی ٹی ٹوارٹی ورلڈ کپ میں فتح کے بعد اسٹریلوی کھلاڑیوں کے ڈرائسنگ روم میں جشن بنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ٹی ٹوارٹی ورلڈ کپ کے فائرل میں اسٹریلیانی نیوزیلینڈ کو یک طرف مقابلے کے بعد بہ آسانی شکست دے کر پہلی بار ٹی ٹوارٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا اسٹریلوی کھلاڑیوں کی ڈرائسنگ روم میں جشن بنانے کی ویڈیو آئی سی سی کی جانب سے شیئر کی گئی جس میں پتاہ پر انتہائے خوش مکٹ کے پر بیکٹر مانتھیو ورٹ نے اپنا جھوٹا اُتارا اور اس میں بیرڈا کرتی گئے اسٹریلز نے فیل وقت اتنا ہی وزیر خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سجابل نیوز کیونکہ ہم لاتے ہیں ہر خبر آپ کے لیے